بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بیر میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں آدل شازیب میان مار سے بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیا مسلمان پناہ گزی کیمپوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہماری خصوصی ریپورٹ میں دیکھئے گا کہ میان مار میں ان کے بارے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے زہل کے گرد تیرہ برس تک گھومنے والا خلائی جہاز کیسینی آج مر کے بھی عمر ہو گیا اس کی بھیجی ہوئی معلومات خلا کے اندھیروں میں روشنی بن کے چمکتی رہیں گی اور روبوٹس تو آپ نے کئی دیکھے ہوں گے لیکن کیا کبھی ایسا روبوٹ دیکھا ہے جو اورکیسٹرہ کنڈک کرے جی ہاں دیکھئے گا ٹیکنالوجی بولیٹن کلک میں بنگلہ دیش میں اب تک تقریباً چار لاکھ روہنگیا مسلمان پناہ لے چکے ہیں میان مار میں فوج کی سختی اور مبینہ تشدد کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہیں اقوام متحدہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم روکنے کے لیے میان مار کی حکومت پر زور تو ڈال رہی ہے لیکن ہر کوئی اس بات پر متفق نہیں کہ روہنگیا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے میان مار کے دوسرے بڑے شہر مانلے سے فرگل کین کی ریپورٹ راجہ ظلفکار علی کی زوانی یہاں منڈیلے میں آ کر ایک بدھست ملک میں ہونے کا پوری طرح احساس ہوتا ہے یہاں حالیہ واقعات کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے قیاست رخائن میں پناہ گزینوں کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا ہے لیکن میان مار میں یہ بار بار سننے کو ملتا ہے کہ وہاں مسلمان دہشتگرد ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ صرف بہت لوگوں کے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے گھروں کو بھی جلا رہے ہیں یہ زمین پر قبضے کی جنگ ہے دہشتگردوں کو جو شخص نظر آتا ہے وہ اسے مار دیتے ہیں اور جو گھر نظر آتا ہے اسے جلا دیتے ہیں ایک ورس پہلے جمہوریت نواز اور انسانی حقوق کی حامی آنگ سان سوچی کی جماعت اقتدار میں آگئی لیکن ملک کی اس حقیقی رہنماء نے نہ صرف فوجی آپریشن کی مضمت نہیں کی بلکہ فوج کو روکنے سے بھی انکار کیا مندیلے میں ان کی پارٹی کے ترجمان کو رخائن کے بودھسٹ مظلوم نظر آتے ہیں آپ کے خیال میں رخائن میں کیا ہو رہا ہے میں اپنی ذاتی رائے بتانا چاہتا ہوں مجھے تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ رخائن کے مقامی لوگوں پر حملے ہوئے ہیں رخائن میں زیادتی کی شکار اقلیت کے لیے یہاں بہت کم ہمدردی نظر آتی ہے اور اگر آنگ سان سوچی کوئی ایسی بات کہیں یا ایسا کام کریں جس سے ان لوگوں سے یکجہتی ظاہر ہو تو انہیں اس کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے فوج اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے اور اس کی ظالمانہ کا روائی جاری ہے یہاں پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ برما کے بدمت کو سختگیر اسلام سے خطرہ ہے ان لوگوں کا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جس نے کافی خوف پھیلایا ہے یہ ماباتھا نامی سختگیر قوم پرست تحریک کے بہت بکشو ہیں جسے کافی عوامی حمایت حاصل ہے اس کے رہنما عشین ویراتھو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے پر جیل جا چکے ہیں کوشش کے باوجود انہوں نے ہم سے بات نہیں کی کیا میں آپ سے رخائن بیاست میں نسل کشی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں لیکن بعد میں بی بی سی کو تحریک کے آٹھ سینئر بکشیوں سے انٹرویو کی اجازت دی گئی اس تنظیم پر چھے مہینے قبل آنگ سانسو جی کی حکومت نے پابندی آئد کر دی تھی بنگالیوں کے معاملے میں آنگ سانگ سوچی صحیح ہے وہ صحیح بات کر رہی ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کے موقف کی وجہ سے چند افراد جھوٹ بول کر اور جھوٹی تصاویر دکھا کر ان پر تنقید کر رہے ہیں اور فیس بک پر ان کی توہین کر رہے ہیں ملک کے رہنما کے اس طرح بے عزتی کرنا بہت ہی بری بات ہے چند اعتدال پسند پود رہنما پھر کبارانہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تین سال پہلے شروع ہونے والے تشدد نے علاقے میں بڑے پیمانے پر بیچینی پیدا کر دی ہے رخائن کو فوری توجہ کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی کئی سوالوں کے جواب بھی چاہیے اور یہ سوال فوج کی طاقت سخت گیر بود رہنماوں اور ملک کے مستقبل کے بارے میں ہیں روہنگیا مسلمانوں کی صورتحار پر فرگل کین کی ریپورٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کی دلچسپی کن خبروں میں زیادہ ہے ہوسی باغیوں کا یہ بیان کہ یو اے ای پر میزائل داغیں گے اور سعودی ٹینکرز کو نشانہ بنائیں گے لندن میں زیر زمین ٹرین میں دھماکے سے متعدد افراد زخمی اور لاہور کا این اے ایک سو بیس کہیں موف پیٹرل تو کہیں لنگر زیادہ پڑھے جانے والے موضوعات میں شامل ہیں امریکی خلائی جہاز کیسینی کا بیس سال کا سفر ایک شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوا خلائی جہاز زہل سیارے کی فضاء میں داخل ہونے کے بعد تقریباً ایک منٹ تک سالم رہا لیکن اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کیسینی کا اندھن ختم ہو چکا تھا اور ناسا کی کوشش تھی کہ اس سے زہل اور دوسرے چاندوں کے گرد بغیر کسی مقصد کے بھٹکنے نہ دیا جائے ربیکہ موریل کی ریپورٹ نصرہ جہان کی زبانی کسینی اس طرف جاتے ہوئے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا سیارہ زہل کے گرد تیرہ برس سے مہوے پرواز خلائی جہاز کسینی کا اندھن ختم ہو چکا ہے اور یہ خاتمے سے پہلے اس کی آخری تصاویر ہیں یہ ایسے مشن پر تھا جس نے جناتی سیارے زہل اور اس کے دائروں کے متعلق ہمارے خیالات تبدیل کر دیئے اور ہمیں لا تعداد حیرانت کر دینے والی تصاویر بھیجی اس کی موت کی آخری چھلانگ بھی اس کی پہلے بھیجی گئی تصویروں کی طرح ہی منفرد ہے تاہم کسینی کے لیے کام کرنے والے سائنس دانوں کے لیے اسے خداحافظ کہنا بہت مشکل ہے میں نے کسینی پر تیس سال سے زیادہ کام کیا ہے اور یہ میرے کریئر کا ایک بڑا حصہ ہے اب جبکہ یہ ختم ہو رہا ہے میں بہت زیادہ دکھ محسوس کر رہی ہوں مشن کے ختم ہونے کا دکھ کسینی خاندان کے جدا ہونے کا دکھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فقر بھی ہے کسینی خلائی جہاز اپنے پیچھے ایک شاندار ورسہ چھوڑ کے جا رہا ہے جس میں زہل کے دیرہیکل طوفان کا پتہ لگانے سے لے کر پہاڑوں جیسے اونچے اونچے دھانچوں کی کھوج لگانا تھا جو زہل کے دائروں میں پنہا تھے اس میں سیارے کے بہت سے چاندوں کو ڈھوننا، ٹائٹن اور اس کی میتھیین کی جھیلوں اور سمجھوں کا پتہ لگانا انسلیڈس کی تصاویر جس کی برفانی طہوں کے نیچے پانی کے زخائر ہیں اور جہاں سے بخارات کے فوارے خلا کر رکھ کرتے ہیں بہت کچھ اور بھی لیکن تحقیق کا یہ سفر خط نہیں ہوا مزید دریافتیں ہوتی رہیں گی یہ وہ لمحہ ہے جب کسینی زہل پر تحقیق کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس میں ہی زم ہونے کو تیار ہے سہل کے فضا میں گرم ہو کر وہ بخارات بننے کے بعد ابھی سیارے کا حصہ بن جائے گا لیکن سائنسدانوں کے لیے ابھی کام خط نہیں ہوا جو کسینی کی انیات اور تحقیق میں رہے گا جو ڈیٹا وہ بھیج چکا ہے وہ انہیں کئی دہائیوں تک حیران کرتا رہے گا ربیکہ موریل کی ریپورٹ لندن میں زیر زمین ٹرین میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے کم از کم اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں یہ دھماکہ جمعے کی صبح جنوب مغربی لندن میں پاسنس گرین کے سٹیشن پر موجود ایک ٹرین پر ہوا سکوٹلینڈ یارڈ نے کہا ہے کہ اس واقعے کو دہشتگردی کے کاروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بی بی سی کے نامنے گار فرینک گارڈنر کے بقول یہ بم صحیح طرح سے نہیں پھٹھا ورنہ زیادہ ہلاکتیں ہو سکتی تھیں جنوبی راق میں نصریہ شہر کے قریب دو حملوں میں کم از کم ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں عراقی وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق پہلے حملے میں مسلح افراد نے زیقار صوبے کے دارالحکومت نصریہ کے قریب ایک ریسٹورنٹ پر حملہ کیا اس کے کچھ دیر بعد ایک قریبی چوکی میں بم دھماکہ ہوا شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی مرتبہ بھوکے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق گزشتہ برس آٹھ سو پندرہ میلین لوگ ایسے تھے جن کو کھانے کے لیے مناسب خوراک نہیں ملی ایک برطانوی شخص کو سری لنکا میں ایک مگرمچ نے ہلاک کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق برطانیہ کے علاقے سرے کے رہنے والے چوبیس سالہ پاول مکلین کو مگرمچ اس وقت دریا میں کھینچ کر لے گیا جب وہ وہاں ہاتھ دھو رہے تھے ان کی لاش سری لنکا نیوی نے ڈھون لی ہے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستانی فلم مائی پیور لینڈ کے ڈائریکٹر کو یہ فلم بنانے کا خیال کیوں آیا اور اس 3 جی پرنٹر کی خاص بات کیا ہے دیکھئے گا ٹیکنالوجی بولیٹن کلک میں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آدل شازے پاکستانی نجات برطانوی ہدایتکار سرمد مسود کی پہلی فلم مائی پیور لینڈ آج برطانیہ میں ریلیز ہو رہی ہے یہ فلم ایک پاکستانی ماں اور ان کی دو بیٹیوں کی سچی کہانی پر مبنی ہے جنہیں مجبوراً اپنی زمین بچانے کے لیے ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں سرمد مسود کو یہ فلم بنانے کا خیال کیسے آیا یہ اور فلم سے جڑے مزید سوالات پوچھنے کے لیے ہماری ساتھی آلیا نازگی نے ان سے بات کی یہ انٹرنیٹ پر پڑھا ہے اس وقت میں سوچ رہا تھا میری شادیوں نے لگی تھی 2014 تو میں اور میری وائف کر رہے تھے اب فلم میکن چھوڑو کوئی انسان بڑھن جا کوئی صحیح کام کر لو تو ہم نے سوچ رہا تھا تھوڑا سے پیسہ جمع کر کے پاکستان جاتے فلم بنانے کے لیے تو اس وقت ایک ایک امریکن فلم کو میں ریمیٹ کرنے لگا تھا وہ فلم تھی کھوپلند تو مجھے پاکستان میں ہوتی ہے تو یہ ٹیمز ٹرنسفرابل تھی تو اس وقت میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا پاکستان میں اس طرح کی کانیاں اور یہ کانی مجھے نظر آئی تھی ہے اہا پھر کیا کرنا ہے کام کھار خالی کرو گے نہیں چھوڑوں گے یہ خاندانی مسئلہ ہے ایک عورت مکان اور زمین کو ڈیفنڈ کری دو سو بندوں سے یہ بہترین آئیڈیا میرے آئیڈیا سے تو بہتر ہے آپ کے لیے کتنا آسانیہ مشکل تھا پاکستان جا کر ایک فلم بنانا آپ کی پیدائش یہاں کی ہے آپ کی پرورش یہاں کی آپ کی ٹریننگ ساری یہاں کی ہے کہتے ہیں جب پہلے دفعہ فلم بناتے ہیں اگنرنسیس بلیس یہ جو آپ کو کچھ نہیں پتا ہے بہتر ہے تو میں گیا تھا جو مجھے پہلے سے آپ نے بتا دی جب میں ادھر جاؤں گا 40 دیگری ہیٹ ہوئے گی آپ ہسپٹال میں ہوئے گی آپ کی وائف ہسپٹال میں ہوئے گی کوئی دن ایکٹر نہیں آئے گا کوئی دن کیمرا نہیں ٹھیک ہوئے گا یہ سارے مشکل ہیں دیسپائی یہ سارے مشکل ہیں کونسی چیزیں آپ لرنگ رہتا اپنے آپ کے بارے اس کو it outweighs کونسی problems تھے I think so yeah تو یعنی بہت ہی چالنجنگ رہا 100% yeah physically mentally سب کچھ yeah لوگ کہنے بارش ہونے لگ اب نکلیں pack up میں کہوں گا نہیں انتظار کرتے ہیں پاکستانے دو میریٹ کی بارش ہوگی نہیں pack up دوسرے بات وہ کہیں گے ایکٹر نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے تو میں سین ری رائٹ کرلوں کسی اور گا دائلوگ تو ہر وقت you know you have to think کس طرح میں فلم یہ فینش کروں گا ان سب مشکلوں کے بعد جو آپ نے فلم بنائی آپ اسے خوش ہیں ویسی ہے جیسا آپ نے سوچا تھا آپ نے جو تصور کیا تھا اپنے ذہن میں I would say 100% میں خوش ہوں yeah you know فلم جو ہے وہ ہے کیونکہ اب جو میں دیکھتا ہوں ادھر air condition کمرے میں بیٹھ کے ہم فلم دیکھتے ہیں ہم سارے لوگ کیا سکتے ہیں یہ دیفرنٹ کنا تھا وہ غلطا تھا مگر اس وقت جب 40 دگری ہیت تھی ہم دوب میں یہ شارٹ کرنے لگے ہیں اور ایکٹر کے پاؤں بے لگی ہے کونسی ڈیسیزن میں اس وقت ڈیسیزن کیا تھا وہ اس ایلمنٹ کے it was because of those elements جو پاکستان کا فلم سین ہے آپ اس سے familiar ہیں آپ کو پتا ہے وہاں کس طرح کی فلمیں بنتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال نہیں صحیح ایدھر رہ کے اور جب کوئی بھی پاکستانی والی فلم نکل دیں سب کو بتائیں خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایدھر سے آ رہی ہے UK میں آ رہی ہے پاکستانی فلم دیکھتے ہیں ایدھر رہ کے ایکٹر ہو گیا اب جو بھی فلم نکل دیں نامعلوم افراد 2 ایکٹر ان لو جامی نے کونسی مور بنائی تھی آپ نے ایک فلم تو پاکستان میں بنائی اب ظاہر ہے اور اتنی ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے آپ خود کو دوبارہ وہاں جا کر فلم بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مجھے میری امید تو یہ اب ایک دفعہ کر لیا اب سیکھ لیا اگلی والی بہتر ہوگی پھر تیسریوں سے بھی بہتر ہوگی میں فیل کرتا ہوں میری ڈیوٹی ہے پاکستانی بریٹش پاکستانی مسلم اس طرح کی کانیاں ادھر بنانے کے لیے اور دوسری دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کونسی ادھر لائف ہے کونسی لائف ہم ہماری فلم میں دکھا رہے ہیں یہ کامی لگتی ہے اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش بی بی سی اردو انڈیا کی تقسیم کے ستر برس پورے ہونے پر ہماری خصوصی سیریز کی ریپورٹس بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا امریکہ کو روسی ساوٹفیر سے کیسا خطرہ 3D پرنٹنگ کے میدان میں اگلا قدم کیا ہوگا اور روبوٹس کو موسیقی کے اساتجہ سے کیا لینا دینا یہ سب جاننے کیلئے دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں جو پیش کر رہی ہے سمرہ فاطمہ امریکہ کے قومی سلامتی کے محکمے نے تمام حکومتی اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ روسی سیکیورٹی کمپنی کیسپرز کی لابز کا بنایا ہوا سوفٹ ویر استعمال کرنا بند کر دیں حکومت کو خچا ہے کہ اس کمپنی کے روس کے خفیہ اداروں سے رابطے ہو سکتے ہیں کمپنی ان الزامات سے بارہہہ انکار کر چکی ہے جبکہ روسی حکومت نے امریکہ کے اس فیصلے کو قابل افسوس قرار دیا ہے امریکہ کے مشہور یونیورسٹی ایم آئی ٹی کے کمپیوٹر سائنس اور مسنوعی زہانت کے شعبے نے ایک ایسے 3D پرنٹر کی نمائش کی ہے جو خود بخود فولڈ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ پرنٹر بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی یہ تخلیق مستقبل میں جدید ترین پرنٹیبل روبوٹ بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوگی کلیفورنیا کی ایک ریسٹرون میں چھ ماہ قبل متعرف کرائے جانے والا فلپی اس مہارت سے برگر تل رہا ہے کہ اب اسے مزید پچاس ریسٹرونز میں لگایا جا رہا ہے فلپی میں لگے ہوئے کیامرے اور سنسر اپنے اردگرد کا جائزہ لینے کی اتنی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں کہ فلپی کو فورن پتا چل جاتا ہے کہ اب برگر ایک سائٹ سے پک چکا ہے اور اسے پلٹے جانے کا وقت آ گیا ہے اور یوں آپ کو ہر بار ملے گا ایک بہترین برگر گزشتہ دنوں روبوٹس کے ایک میلے میں یومی نامی ایک اوکیسٹرا کنڈکٹر کی نمائش کی گئی جہاں اس نے مشہور اطالوی موسیقار آندریہ بوچیلی کی دھنوں کی ہدایات دیں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روبوٹس اسادزہ کی صرف نقل اتار سکتا ہے کھڑے کھڑے ان کی دھنوں کو اوپر نیچے نہیں کر سکتا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال آج سیربین کا بڑا موضوع تھا بنگلہ دیش میں اب تک تقریباً چار لاکھ روہنگیا مسلمان پناہ لے چکے ہیں میانمار میں فوج کی سختی اور مبینہ تشدد کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں ہم نے آج جائزہ لیا کہ میانمار میں لوگ اس بہران کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر آپ چاہے تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایڈ آدل شازیب بی بی سیورتو